کیا کہیں گے گلگل بلتستان کے انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں آپ لوگوں کی جانب سے دھاندلی کی بات کی گئی اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آخری جو جلسہ ہے وہ بھی کرنے سے روک دیا گیا اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات مانی بھی انہوں نے عدالت کی بات مانی وہ جلسے میں شرکت انہوں نے نہیں کی آپ لوگوں کے تحفظات ہیں کیا کل کے انتخابات کے حوالے سے مجھے پہلے بلیادی بات ہے کہ ہم بلیف کرتے تھے کہ یہ فریم فیر ایلیکشن ہونے صحیح ایلیکشن کمیشن نے جو گل گل بلتستان کا انہوں نے ایلیکشن ایک ٹوئنٹی سیوٹین کو بھی ایڈاپٹ کیا ہوا ہے اور کو لوگ کو لکھا ڈاٹ دی اب یہ بائی ایلیکشنز تو نہیں ہیں یہ ایک جنرل ایلیکشنز ہے وہاں پہ تو پرٹیکل پارٹی اس میں پارٹس میں پارٹسپیٹ کر رہی ہیں چیہ بن بلاور وہاں پرٹیکل پارٹی وہاں کیا ہوا تھے اور وہ انڈر دی کانسٹویشن جو کانسٹویشن کا لاؤ ہے جو کانسٹویشن کا لاؤ ہے جو کانسٹویشن کا لاؤ ہے جات پرویلز ایلیکشن کیونکہ جات سپریم لاؤ وہ اس کی آرٹیکل جو ہیں فرنمنٹل رائٹس و آرہے خریدم فور ایکسپریشن ہو رائٹس و آرہے اسو سیشن ہو وہو رائٹ کرتے ہیں باقی لاؤز کو تو وہ چیہ بن نے وہاں کمپینڈ کی تو ان کو ایلیکشن کمیشن نے روک دیا ہمیں جانا پڑا اور پھر وزراء کے بعد میں جو وزراء انہوں نے بھیج دیئے کیونکہ وہ وزراء جو تھے وہ پرسن ان ایس آرورٹی تھے وہ اقترار میں ہیں وہ انفرنس کر سکتے ہیں پوجیکٹ کے حوالے سے ایڈنسٹریشن کے حوالے سے تو وہ ایلیکشن کمیشن نے روک کر لیا پھر وہ ایک پیٹیشن ڈالنی پڑی ایک پیٹیشن چیف کورٹ نے اس میں فیصلہ جو دیا اس نے تمام ایم پی ایز ایم ای نیز سب کو باہر کر دیا کہ وہ ان کو ایکسپیل کر دیا جائے گی وہ مناسبات بھی نہیں تھی اپلیٹ فورم پہ گئے لیکن اپلیٹ فورم پہ دو دینج کا کورٹ کا دینج تھا دو میمبرز کا جو سپریم اپلٹ کورٹ ہے جلکل بلکستان کی صحیح اور جو سپریم گورٹ کی وہاں پہ جو جیجمنٹ ہے میں سمچھا ہوں کانون کی تقاضوں کے مطابق وہ نہیں کہا سکتا ہے لیکن چیمن بلاول کو روک دیا گیا لیکن یہ سمدار سے پیپل ان اتھارٹی با اختیار لوگ وزراء جو آپ گناپور صاحب کی تقریبیں سنیں میں نے یہ بھی کر دیا میں نے یہ بھی کر دیا پول بھی دیں گے سڑکے میں دیں گے اور ان کے کمیونکیشن 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 وہ ان کا سپیشل ایسسٹنٹ کالجز کھول رہے ہیں پروجیکٹس دے رہے ہیں فیاضر حسن چوہان صاحب سے بات کر لیتے ہیں فیاضر حسن چوہان صاحب ایک من میری ایک مجھے کنسل میری جی ایک انہوں نے ٹرکس بیجے آٹھے کے جو فوجی ٹرکوں پہ وہ گیا اور ان پہ بینر لگا ہوا تھا کہ منٹ جانے پرائی میرے سے مرامل جی یہ الیکشن سے بہت پہلے شروع انانس کرنے سے مرامل جی میں کوئی اطراز نہیں تھا الیکشن کے بعد دو دن بات دہی جی تاکہ الیکشن کو فری فیر و ٹرانسپرنٹ ہونا چاہیے اور اس کو صرف دوبانی کہنے سے نہیں امری طور پر بھی اس کو سامنے آنا چاہیے تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اپنے منسٹرز کری یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فری فیر انٹرانسپرنٹ الیکشنز نہیں ہو رہے لیکن اب دیکھنا یہ کہ اگر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا تب بھی ان کی جانب سے اسی طرح دھانلی کا شور مچ آیا جاتا ہے فیاد سلسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں چوہان صاحب گیلپ سروے کی ریپورٹ آئی اس میں تو پاکستان تحریک انصاف کو فیوریٹ کرا دیا گیا اور جس طرح سے نونلی کے جانب سے اور پیپلز پارٹی کے جانب سے بات کی جا رہی ہے اب بھی اسے دھانلی کی باتیں کی جا رہی ہیں الزام لگایا جا رہا ہے ووٹ چوری ہونے کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اور جالی پوسٹل بیلٹ کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے تو یہ جو تحفظات ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں حیران ہوں نیر بخاری صاحب میرے بڑے بھائی ہیں بڑے کام پر اطلاع پورا ایک مہینہ آپ نے کمپین کی پورا ایک مہینہ فل فلیج آپ کو جناب پیسج دیا گیا پورا ایک مہینہ فل فلیج آپ کو رستہ دیا گیا پورا ایک مہینہ جل سے جلو سے ریلی ہر کیل آپ نے بھرپور طریقے سے انجوائی کی اور الیکشن سے ایک دن پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیر ماحول میں دیا گیا یہ بلکل ویسے یہ گیارہ بچوں کی مہینہ اللہ وہ اپنی سہیلی سے گلہ کہہ رہی تھی آج تک مجھے اپنے میاں سے سچا پیار نہیں بلا جانا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل ایسے ہی کل ماحولینوں نے برنا ان کو جتنا ماحول بیگم سفدر آوان صاحبہ کو اور پیپس پارٹی کو ایک پہنے سے جل سے کر کر ان کے گلے حلقان ہو گئے ہیں میں آپ کی پلاہ کے لیے نظیر نواری صاحب یہاں بیٹھے ہیں بڑے پرانے سینئر جنرلسٹ ہیں صرف دو ہزار سترہ کا زمنی لیکشن تھا بیگم سفدر آوان صاحبہ نے رام نے سپنا پڑایا مال اپنا اور چکو چک گنیریاں عدیہ میریاں باقی عدیہ بھی میریاں کے مزدار وفاق کا ان کا اپنا سوبے کا بھی نہیں انہوں نے دو سو پچپن کروڑ روپیہ ڈھائی پونے دو پونے تین عرب تقریباً بنتا ہے وہ انہوں نے سیلیکشن میں کیا ہوگا دیا میرے بڑے تو میرے بغاری صاحب کہتے ہیں ہاتے کے تھیلے چلے گئے ان کو ہاتے کے تھیلے کے اوپر اتنی کرشن ہو رہی ہے میں ان کے پیپس پارٹی کے دور کے بھی میں تو پرانا سیاسی کارکون ہوں مجھے تو ٹیپس میں ان کے عدوار حکومت کے نہیں ہوگئی ہے تو میں یہ سبجھتا ہوں اب کال الیکشن ہارتا ہوا دیکھیں اب یہ اس قسم کی جناب یہ ایک روٹین ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جو جنرل ٹیم اور جو پارٹی جوان صاحب قواعد جوان صاحب قواعد ذواب قانون کیا اس کے مطابق آفس رکھنے والے وزارتیں رکھنے والے جو ہیں انہیں جا کر کمپین میں حصہ لینا چاہیے اس لیے حکومتیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں اور نگران حکومتیں جی لغانی صاحب میں نے آپ کے سامنے ایک 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 دو سو پچپن کروڑ روپے کی رکھی ہے جو نیاب کے اندر کیس چلا گیا ہے دو سو پچپن کروڑ میں نے سینکروں مسالوں میں پچھلے پچیس تیس سال کی نون لیگ پیٹوس پارٹی کی جو سیاست ہے اس میں سے ایک 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 رکھی ہے اور وہ بھی وربل نہیں دی وہ بھی میں نے کوئی جینا ورچول نہیں دی جینا نظریاتی اور تجزیاتی اور جیناب حوال نہیں دی پریکٹیکل آپ کو دے رہا ہوں جو نیاب کے اندر کیس جا چکا ہے ان کے دورے حکومت کے اندر کیا ہوتا تھا چلو جی ہم سے غلطی ہوگی ہمارا منصر جا کے تقریر کر آیا ہم نے سرکار کا پیسہ تو نہیں وہا پر اٹھایا جینا جو پیپلز پارٹیوں نون لی کے وطیرہ ہوتا ہے تمہیں یہ سمجھتا تو بلکل فری اور فیر سارا ماہول چلا ہے کیا لاب الیکشن کا رلٹ آنے لگائے گیلپ سر میں کیا جو رلٹ ہے اس کے بعد یہ اور پریشان ہوگی ٹھیک ہے آپ کے خیال میں سب کچھ بلکل صاف شفاف ہوئے ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے آج مشترکہ پریس کانفرنس کی اور بینولکوامی برادری کے سامنے بھارت کا اصلی چہرہ آج رکھا بتایا آکی رو کی جانب سے کس طرح سے پاکستان میں دہشتگردی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے آڈیو اور ویڈیو کلپس بھی شیئر کیے گئے بتایا گیا بینولکوامی برادری کو کہ کس طرح سے بھارت دہشتگردی کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس پر ہم آج پروگرام میں بات کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آج اس پورے ہفتے کی جو سب سے پرومیننٹ خبر رہی اس پر بھی بات کریں گے مریم نواشریف صاحبہ کا انٹرویو جس میں انہوں نے صاف صاف کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلے اس حکومت کو گھر بھیجنا ہوگا اس کے بعد بہت زیادہ شور اٹھا میڈیا میں بہت زیادہ اس بارے میں بات ہوئی کہ کس طرح سے مریم نواشریف صاحبہ جو کہ آئین اور قانون کی بالدستی کی بات کرتی ہیں جمہوریت کی بات کرتی ہیں ان کی جانب سے حکومت کے انڈر جو ایک ادارہ ہے اس کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پہلے اس منتخب حکومت کو گھر بھیجیں پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے اس ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے پہلے کلپ پر جو کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہے ناظرین کل گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور تینوں جو ملکی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں ان کی جانب سے بڑی زبردست مہم چلائی گئی بہت سارے جلسے جلوس کیے گئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی جانب سے کہ کسی طرح سے گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے وہ انہیں مل جائے وہ وہاں سے جیت جائیں لیکن جو گیلپ سروے کی ایک ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ فیورٹ قرار پائی ہے اور پیپلز پارٹی کا نمبر دوسرا ہے شیخ رشید صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم تو جیتیں گئی پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹس لے جائے گی لیکن نون لیگ کے اترے ہوئے چہرے ہمیں ابھی سے دکھائی دے رہے ہیں